انداز دیکھئے ارشاد فرمایا والعصر رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے لیکن تاقید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لئے انسان کا مزاد ہوتا ہے جس بات پہ قسم اٹھائے جائے اس کو انسان سمجھتے زیادہ پکی ہے تو تب ہی انسانی کے مطابق بات کی فرمایا والعصر زمانے کی قسم ہو انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے والعصر مجھے قسم ہو زمانے کی انسان کو پیدا کرنے والا رب فرمایا بے شک انسان خسارے میں گھاٹے میں نقصان میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن پیدا کرنے والا رب انسان کو بنانے والا اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا نقصان ہوا خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے راسل مال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہے یا اللہ سارے خسارے میں اگر فرمائے نہیں اللہ اللہ زین آمن جن میں چار صفتیں پائی دیائیں وہ نہیں خسارے میں پہلی صفت یہ ہے اللہ اللہ زین آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے جن کا ایمان مضبوط ہو جن کا خیطہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لئے بہتر ہے انسان محنت پوری کرے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے اسباب سارے جمع کرے بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگتو ہی کس سمختصار کائنات میں سب سے عرفہ والا عظمتوں والے شانوں والے بلندیوں والے رفعتوں والے کائنات کے امام نبیوں کے امام رسولوں کے امام فرشتوں کے امام محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دھولہ ہمارا نبی نظریاتی پختگی آنسل اقائد پختہ ہو ایمان میں اقائد پوری طرح داخل ہے اقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ ہو پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے اسی زمن میں سارے اقائد آ جاتے ہیں فرشتوں پر بھی ایمان ہو اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو ایک نک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے اگر آخرت بار ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائے یہ جو لوگ ڈپریشن میں ٹینشن میں انسائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامجابی بتا کیا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے کامیاب وہ ہے جنہیں اللہ تعالی نے اصحاب جنت بنایا ہے جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالی نے فکر سلیم دی ہے راہ ہدایت دی ہے عمالِ اصنا پر استقامت دی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لئے کر رہا ہوں جتو جہد میری اپنی قبر کے لئے حشر کے لئے آخرت کے لئے آخرت پر جس بندے کی توجہ ہیں وہ بندہ کامیاب اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامیاب ہی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تو اقائد مضبوط ہو اور پھر اقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو اس کے نظریات ستھرے ہو اجلے ہو خوبصورت ہو وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص تو اس کے نظریات عالی ہو تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زین آمنو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آمل السالحات اور جنہوں نے نیک عمال کی اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی دو صفتیں اور بھی پیدا کریں یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی آمنو آمل السالحہ یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی اب کوئی سوسائٹی کو کیا دیں دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے خیر کی بات کی نصیحت کریں وائرل باتیں نہ کریں جانکل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس بار بولوں گا تو کچھ بیوز میرے بھی بڑھ جائیں گے وائرل باتیں نہیں کریں وَتَوَاسَوْ بِالْحَق وہ حق بات کی نصیحت کریں کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں اُدْعُوْ اِلَا سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِقْمَة دھانائی کے ساتھ کہیں لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں کلمہ حق ان کی زبان پر آئے اور میرے نبی باقی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں پھر پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں پھر نہیں یا نل منکر کہیں اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں اگر امیر آدمی گلتی کر رہا ہے تو پھر آپ خموش ہیں اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیشے نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے آپ نے اسے سخترین تکلیف سے گزار دیا ہے حق بات کی نصیحت کریں اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں کو تو چونکہ میدان لگایا ہے اب حق میں نکلے ہو اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالنے تو پڑیں گے سفر کرو گے تو تھکاور تو ہوگی کوئی رستہ تیہ کرو گے تو گرد تو پڑے گی اگر کسی سمت تیز دھوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی اب وہاں گھبرانا نہیں کمزور نہیں پڑنا تھکی باتیں نہیں کرنی اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وہ حق بات کی وسیعت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں